میں گزارش کروں گا اپنی تمام بہنوں اور بیٹیوں کے ذریعے اور آپ سے کہوں گا یہ پیغام اپنے گھروں میں سنا دیں یار پہنچا دیں آپ لوگ بہت زیادتی کرتے ہیں عورتوں پر میں اکثر کہتا ہوں عورتوں پر ترس کھانا چاہیے غصہ نہیں کھانا چاہیے اور آپ غصہ کھاتے ہیں کس عورت کی آج تربیت ہوئی ہے مجھے بتائیں نا آپ میں سے آپ کی بیوی ہے یا آپ کی بیٹی ہے یا آپ کی ماں ہے کس عورت کی اسلامی تربیت ہوئی ہے کوئی ہے عورت کوئی ہے ہمارے معاشرے میں حتیٰ کہ جنہوں نے ایم اے ایم ایس ای ایم فیل پی ایس ڈی بھی کیا ہوا ہے ان کے پاس بھی تربیت علم ہے تربیت کوئی نہیں تو آج ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو ایک گمراہی کا روپ پیش کیا جا رہا ہے فیمنسٹک روپ عورتوں کی آزادی کی جو تحریک چلی ہوئی ہے مشرف دور سے اور خواتین پر میند کی جا رہی ہے ایم ایزادی ملنی چاہیے میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں گا کہ یہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے ہر وہ موڈل رول موڈل جو سیدہ کائنات کے رول موڈل سے مطابقت نہیں رکھتا اور حضور علیہ السلام کی ازواج متحرات کی سنت اور طریقے پہ نہیں ہے اس کو سمجھ لیں یہ فریب اور دھوکہ ہے جس میں آپ کو مبتلا کیا جا رہا ہے فیمنسٹک بحروپ ہے عورتوں کو آزاد کرنے کا ایک بہانہ جس میں نارے بڑے اچھے لگائے جا رہے ہیں کہ عورتوں کو حقوق دیا جائے لیکن اصل میں وہ بحروب ہے ایک بحروب ہے شیطانی بحروب ہے اور ہماری خواتین اور بہنوں اور بیٹیوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ میں تو اس آدھے گھنٹے میں ایک جنجور سکتا ہوں پیغام دے سکتا ہوں اکلوں کو متوجہ کر سکتا ہوں کہ جب تمہارے پاس سیدہ کائنات جیسا رول مارڈل موجود ہے تمہیں یورپ کی عورت کو رول مارڈل بنانے کی کیا ضرورت ہے وہاں کی عورت اس نے اللہ کی قسم کوئی عزت نہیں پائی جو طریقہ زندگی یورپ کی عورت نے شروع کیا اس نے کوئی عزت نہیں پائی بھئی دیکھئے میری طرف توجہ کریں جو عورت باپ بھائی اور شوہر وغیرہ کی نگرانی سے آزاد ہو کیا وہ محفوظ ہے اونچہ بولینا یار لیکن یہاں فریب دیا جا رہا ہے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو کہ آزاد ہو جائیں مادر پیدر آزادی باپ کی نگرانی بھائی کی نگرانی شوہر کی نگرانی یہاں عورتوں کو یہ فریب دیا جا رہا ہے میں ایک سچی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں یہ پچھلے سال کی ہے یہ جب ویمن مارچ ہوا نا عورتوں کا جو مارچ نکلتا ہے ہمارے ملک میں ایک فیمنسٹک حملہ ہے ہماری خواتین کے اوپر عورب کی بیٹی بنانے کے اوپر بڑی محنت کی جا رہی ہے اور اس کے مقابلے میں میں شرمندہ ہوں کہ ہماری محنت ہے ہی کوئی نہیں میں شرمندہ ہوں کہ ہماری محنت ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے ہی کوئی نہیں میں شرمندہ ہوں میں معافی مانگ رہا ہوں جہاں جہاں میری کسی بہن تک پیغام پہنچے ہم نے آپ کو سمجھایا ہی نہیں کہ عورت کا فاطمی روپ کیا ہوتا ہے ہم نے آپ کو سمجھایا ہی نہیں کہ عورت ایک فاطمی کردار میں کیسے ڈلتی ہے ایک فاطمی کردار کیسا ہے بچپن کا لڑکپن کا جوانی کا شہر کے ساتھ باپ کے گھر میں ایک ماں کے روپ میں وہ کیسا روپ ہے ایک زہرائی روپ کیسا ہے ہم نے آپ کو سمجھایا ہی نہیں تربیت نہیں دی نہ سکولوں میں اس کا انتظام ہے نہ مدرسوں میں اس کا انتظام ہے مدرسوں والے خود نہیں جانتے وہ صرف سرفناف کی چند کتابیں اور فقہ کی چند کتابیں اسی پہ ان کا زور ہے کردار سازی پہ زور نہیں کردار بنانے پہ زور نہیں تو یہ سچی کہانی سنا رہا کہ ایک عورت یہ ایک خاتون نے اپنا واقعہ خود لکھا نام پتا سب کچھ میں وہ نہیں دے رہا کسی کی عزت محفوظ رہے واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو یہ حقوق نصوہ مارچ ہوا تو اس میں ایک لڑکی ایک دو شیزہ ہماری بہن ہماری بہن ہے یہ بچے مجھ سے پوچھتے ہیں یہ خواتین پینشل پہنے ہوتی ہیں اور بڑے گندے لباس پہنے ہوتی ہیں خصوصا یہ ایڈوکیشنل اداروں میں سکولوں میں کالجیز میں یونیورسٹیز میں تو میں کہتا ہوں بیٹا نفرت نہ کرو بلکہ دعا کرو کوئی الہی ہمیں معاف کر دے ہم نے ان بہنوں تک فاطمی روپ پہنچایا ہی نہیں ہے ہم نے ان کی سوچ بنائی نہیں یورپ بنا گیا ہم نے ان کو تربیہ دی نہیں انڈیا کے ڈرامے کر گئے اپنا کام وہ محنت کر رہے ہیں ہم محنت ہی نہیں کر رہے ہمارے علماء کو تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنا ہے ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرنا ہے یہی اتنی بڑی خدمت اسلام ہے جو ہمارے علماء سے ہوئی نہیں پاتی ادھر تو یہ چھوٹے کام تو انہیں نہیں پھر زیب دیتے تو بھئی ہم تو شرمندہ ہیں اور دوسرا میں کسی بہن کو اس روب میں دیکھوں نظر پڑ دے تو میں کہتا ہوں اللہ مجھے معاف فرما دے میں اپنا پیغام اس تک نہیں پہنچا سکا مجھے معاف فرما دے مجھے بھی ہدایت دے ہماری ان بہنوں کو بھی ہدایت دے ہم کسی سے نفرت کا کیا حق رکھتے ہیں جب ہم لوگ معاشرے کے سسترین لوگ ہیں مرد اور خواتین تک ہم نے کوئی تربیت نہیں پہنچائی نہ مسجدوں میں ان کو آنے کی اجازت نہ کسی درس میں نہ ہم گھروں میں کوئی درس چلاتے ہیں کوئی تربیت کا سیشن گھروں میں ہی او ٹی وی کے اوپر چلا دیں کوئی ایل ایڈی پہ چلا دیں کوئی اصلاحی بیان گھر میں سنائیں خواتین کو کچھ تو سننے کو ملتا نا تب ہمارا بہانہ کارگر ہوتا کہ ہماری عورتیں گمرا ہوگی اس ساری آج آکے ذمہ داری ہمارے اوپر ہے یقین جانے میں تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں اس بہن تک پیغامی نہیں پہنچا کہ اللہ مجھے معاف کر دے میں کون ہوتا ہوں اس سے نفرت کا حق رکھوں تو ایک وقت ہو گیا میں جلدی سے مقصر کر کے اس کو سناتا ہوں وہ ایک بیٹی نے اپنا یہ واقعہ لکھا کہ اس نے اپنے باپ سے اجازت چاہی رات کے وقت کہ میں نے پارٹی پہ جانا ہے دوستوں کے ساتھ اس نے روکا کہ رات کا وقت ہے ہمارے ہم محول نہیں ہے اور نہ ہمارا دین اور اسلام اجازت دیتا ہے تو خیر بیٹی جو اس کے دماغ میں بھرا ہوا تھا کہ میں آپ کی نگرانی سے تنگ آ گئی ہوں ہر وقت آپ میرے اوپر نظر رکھتے ہیں کہاں آ رہی ہو کہاں جا رہی ہو کیوں جا رہی ہو کہ عورتی ان تمام قیدوں کے لئے پیدا ہوئی ہے کہ اس کے لئے قید ہے بھائی قید لگا رہا ہے باپ قید لگا رہا ہے شوہر قید لگا رہا ہے جو بھرا جا رہا ہے ہماری بیٹیوں کے ذہن میں کہ عورت کو قید کیا جا رہا ہے عورتوں پہ قیدیں ڈالی جا رہی ہیں انہیں قید کیا جا رہا ہے ان پہ پہ رہے ہیں ان کی نگرانی کی جاتی ہے ان کی کوئی ذاتی زندگی نہیں خواتین کی کوئی ذاتی زندگی نہیں یہ بحروب یہ فریب ان کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے ہماری بیٹیوں کے دماغ میں خیر قصہ مخصر یہ کہ باپ سے لڑ پڑی اور گھر سے نکل گئی باپ نے کہا نکل جو اور آئندہ گھر نہ آنا وہ خوشی خوشی اپنے دوستوں کے پاس پہنچی اور اس نے قابل مارچ کامیاب ہو گیا میں آزاد ہو گئی اپنے باپ کی نگرانی سے مارچ اس لیے کہا جاتا ہے نا مادر پیدر آزادی ورنہ تو مارچ کا نعرہ ہوتا کہ ہمیں اسلامی حقوق دو جو اللہ نے ہمارے حق رکھے وہ ہمیں دو جو رسول اللہ نے ہمارے حق رکھے وہ ہمیں دو اگر نعرہ یہ لگا جاتا کہ ہمیں ہمارے اسلامی حقوق دو تو ہم سب سے پہلے خواتین کے ساتھ ہوتے کہ واقعی خواتین کو اسلامی حقوق ملنے چاہیے عورت پہ ظلم حرام ہے نہیں ہونا چاہیے عورت پہ ظلم لیکن ہماری بیٹیوں کو یہ ذہن نہیں دیا گیا کہ ہمیں اسلامی حقوق دو وہ کہتی ہمیں آزادی دو ہم نگرانی برداشت نہیں کر سکتی باپ کی بھائی کی شہر کی قصہ مقصر یہ کہ بوائی فرنڈ نے اپنے ساتھ رکھا ایک مہینہ پھر اس نے لالت چاہا اس نے کہا باپ سے باپ پہ کیس کرتے ہیں جائداد کے سلسلے میں کیس کیا اس نے کہا جائداد میری میں نہیں دیتا یہ کونسی کیسے حق دار ہوگی جائداد تو میری میں جس کو چاہوں دوں جس کو نہ چاہوں دوں جائداد سے بھی جب حروم ہو گئی اس کے بعد بوائی فرنڈ نے اس نے کہا کہ میں سوری کرتا ہوں میری تو منگیتے رہنے آنے والی آپ میرے گھر نہیں رہ سکتے اس کو بھی گھر سے نکال دیا دوسرے دوست کے پاس اس نے ایک رات رکھا پھر ایک رات رکھا پھر ایک رات رکھا پھر کسی نے نہ رکھا بلاخر جو لوارس بچے اور بچیوں کو ادارے سینٹر بحالی کے رہیبلیٹیشن کے رکھتے ہیں وہاں پہ وہ پشتاویر کی زندگی گزار رہی ہے اس نے اپنا خود آرٹیکل لکھا جو میں نے پڑھا ہے اس کی زندگی کا تو یہ نعرے لگانا اپنا کھانا خود بناو میں کہوں گا میری بہن گھر سے نکلنے کے بعد جوب پہ بھی تو کھانا بنا رہی ہو نا وہاں عزت ہے یہ اپنے شہر اور اپنے بچوں کو کھانا بنا کے دینا اس میں تمہاری عزت ہے گھر کے کام نہیں ہوتے ہم سے جوب پہ بھی تو سارے کام بھی کر رہی ہو اور گندی نظروں کا شکار بھی ہو رہی ہو اس میں عزت ہے یہ اپنے گھر کو سنبھالنا ہے شہنشاہی ہے تمہاری گھر میں اسلام تمہیں عزت کے ساتھ گھر میں رکھنا چاہتا ہے اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے وہ یہ کہ اگر عورت آزاد ہو جاتی ہے اس کا فائدہ کس کو ہے عورتوں کو یا مردوں کو معاشرے کے عباش اور عیاش مردوں کو فائدہ ہے اگر عورت آزاد ہوتی ہے میں شریفوں کو نہیں کہہ رہا جس نے زنا سے بچنا ہے اس نے بچنا ہی بچنا ہے لیکن مشکل ضرور ہو جاتی ہے جب عورت ننگی ہو کے سڑکوں پہ آ جائے گی برہنا ہو کے سڑکوں پہ آ جائے گی جس نے زنا سے بچنا ہے اس نے بچنا ہی بچنا ہے وہ یورپ میں رہ کے بھی بچتا ہے پقیزہ مرد یورپ میں بھی ملتے ہیں آپ کو ہیں ملیں گے رہیں گے مشکل ضرور ہو جاتی ہے جب عورت پردے میں نہ رہے جب عورت حیاء کے روپ میں نہ رہے جب عورت گناہ کی دعوت دینے لگ جائے مشکل ہو جاتا ہے لیکن جس نے بچنا اس نے تو بچنا ہی ہے عورت کے ازاد ہونے کا فائدہ معاشرے کے عیاش مردوں کو ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ نکاح بھی نہیں کرنا پڑے گا ذمہ داریاں بھی نہیں اٹھانی پڑے گی اور عورت بغیر نکاح کے ساتھ رہنے کو تیار ہے اور جب کک اٹھ کرو اس کو گھر سے اور اس سے اپنی حوص بھی پوری کرو اور یہی کوئی جو اورپ میں ہو رہا ہے وہاں نکاح کے ساتھ عورت کو گھر میں رکھنے کو کوئی تیار نہیں بغیر نکاح کے سو بندے راضی ہیں اس کو گھر میں رکھنے کے لیے یہی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے ہو رہا ہے آپ لوگ تو دیہات میں رہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہو رہا ہے ایسا اور مزید آئندہ کیا جا رہا ہے میں اپنی بہنوں کے آگے ہاتھ جوڑوں گا اور کہوں گا کہ ایڈوکیٹ کریں اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنائیں دین کی تربیت لیں اپنے آپ کو سنبھالیں ہم شرمندہ ہیں آپ شروع کر دیں اسلام کو پڑھنا آپ شروع کر دیں اسلام کی تعلیم پھیلانا آپ شروع کریں میں اپنی بہنوں سے کہوں گا ہم شرمندہ ہیں آپ کے آگے آپ ایڈوکیٹ کریں خود کو اپنے بچوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی شگردوں کو ایڈوکیٹ کریں اور انہیں کہیں کہ ہمیں اسلامی حقوق دیے جائیں نہ کہ مادر پی در ازادی دی جائیں اللہ تعالی ہمیں اور ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کو فاطمی روپ پسند کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور فیمنسٹک بحروپ سے بچنے کی توفیق دیں بسلام علیکم